بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو دیس چینل یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں جنیز مشیر آج ایک اور نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکچر سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں پہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک نوٹفیکیشن کا اپشن ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر کے آن کر دیں تاکہ میں ڈیلی کی جو اپڈیٹس دیتا ہوں تو اس پہ آپ کو اس کی جو نوٹفیکیشن ملتی رہے گی انفرمیشن ملتی رہے گی اور آپ میرے کوئی ویڈیو میس نہیں کر سکیں گے اور یہاں پہ میرا یہ پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کر لیں اس پہ بھی میں ویڈیوز بھیڑھتا ہوں تو وہ آپ کوئی بھی پرابلم ہو تو اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے اس لئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ خاص چیز لے کے آیا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کبھی کچھ بینکنگ میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی پرسنل کام اس کے اوپر ایکاؤنٹ لاغ ان کیا ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہی کچھ آپ چلا رہے ہوتے ہیں گوگل کروم کے اندر اور اچانک سے کوئی آ جاتا ہے اور آپ اس کو کلوز کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ میری جو ٹیبز کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ کوئی نہ دیکھ سکے تو آپ یہاں پہ جا کے کلوز کرتے ہیں تو آپ کا سارے جتنا بھی ٹیب کھلے ہوتے ہیں اس کے جانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ کھولنے کے لئے آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آج میں آپ کے لئے اس کا سلوشن لے کے آیا ہوں تو چلیے سٹار کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اپنے گوگل کروم کے ٹیبز کو کس طرح سے کمپیوٹر میں ہائٹ کر سکتے ہیں تو ایک ایکسٹینشن ہے جس کا نام ہے پینک بٹن یہ آپ یہاں پہ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہوں گے تری ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کچھ pop-up menu open ہوتا ہے اس کے اندر سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایکسٹینشن نظر آ رہا ہوگا ایکسٹینشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لاسٹ کے اندر آپ کو ملے گا get more extensions اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا جو ہے Chrome کا جو ہے web store کھل کے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے panic button panic b u d o n ٹھیک ہے یاد رہا ہے اس کے اندر سپیس نہیں آنے چاہیے جیسے آپ اس کو سپیس کے بغیر panic button لکھیں گے اور اوکے کہیں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ panic button کی جو ہے ہمارے پاس extension آگیا اس کو ہم add to chrome کریں گے جیسے add to chrome کریں گے یہ چیکنگ کر رہا ہے چیکنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس option آتا ہے add extension ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں شروع ہو گئی ہے ڈاؤنلوڈ ہو کے add ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ option آگیا ہے کہ یہ add ہو چکی ہے تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے panic button has been added to chrome use this extension by clicking on this icon ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو icon نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے exclamation کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں یہاں سے کچھ tabs ہمارے open کر لیتا ہوں بہت سارے یہ میں جیسے یہاں پہ یہ کھول دیتا ہوں اس کے اندر میں add of photoshop کی جو ہے cs6 variant یا جو بھی یہاں پہ میں یہ کھول دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا page ہے learning point کا وہ بھی کھول دیتا ہوں اور میں یہ سارے tab آپ کو ایک ہی click میں آپ کو close کر کے دیکھاؤں گے کہ آپ کس طرح نہ دیکھتے ہیں ذرا ان کو کھلنے دیں تاکہ آپ کو تسلیح ہو جائے بعد میں کوئی مسئلہ نہ آجائے تو یہ دیکھیں یہ میرا یہاں پہ page open ہو چکا ہے تو آپ سے request بھی کر لیتا ہوں کہ آپ اس کو please like کر لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر میں نے ویڈیوز upload کی ہوئی ہیں اس کی یوٹیوب کو اس کے ساتھ connect کی ہوئے تو آپ اس کو بھی like کر لیں اچھا تو چلیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ ٹیبز کھلے ہوئے تو ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں جیسے میں اس کے اوپر one click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں نیو ٹیب کے اندر باقی سارے کے سارے ہمارے ہائیڈ ہو چکے ہیں آپ غور کیجئے گا یہاں پہ صرف ایک ہی ٹیب بچ ہے اور اس کا نیو ٹیب وہاں پہ شوہر ہے اور باقی سارے کے سارے ہمارے پاس ہائیڈ ہو چکے ہیں تو اس کی جو ہے جب وہ آدمی چلا جاتا ہے آپ کے ساتھ بچے ٹھہرے ہیں یا کوئی آدمی جو آیا ہوا تھا وہ آپ چلا گیا تو دوبارہ آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ ڈیریکٹ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پینک بٹن کے اوپر ایک بار کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھنا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھئے گا یہاں اور پلیز سبسکرائب میرے چینل کیونکہ بہت کم سبسکرائب رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ آگے خوشی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہمارا یوٹیوب کا جو پروسس ہے جلدی رائز ہو جائے گا اور ہم اپنے ٹارگیٹ پر پہنچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا